بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کے دن کا آغاز یوکرین کے لیے بلکہ پورے کا پورا دن یوکرین کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا سبح صویرے سات بجے اور اکارڈنگ تو سم ریپورٹس سات بجے سے بھی قبل یوکرین کے تمام ریجنز کے اندر ائر ریٹ سائرنز گونجنے لگے اور چند سیکنڈز کے بعد جو رشیہ کا بارڈرنگ ریجن ہے بلگورد ریجن اس سائیڈ سے اور بلیک سی کی سائیڈ سے میزلز کی اور ڈرونز کی بارش ہو گئی اکارڈنگ تو یوکرینین ڈیفنس منسٹری اکیاسی میزل حملے رشیہ نے یوکرین کے دس ریجنز کے اوپر کی ہے اور آٹھ ڈرونز بھی ان سٹرائکز کا حصہ تھے جس کے نتیجے میں اکارڈنگ تو یوکرینین ڈیفنس منسٹری چھ سیویلینز ہلاک ہوئے اور انرجی انفرسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا انکلوڈنگ زپریزیاز پاور پلانٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کس کس ریجن کو رشیہ نے ٹارگٹ کیا رشیہ کے ٹارگٹ تھا یوکرین کا دارالحکومت کیو یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیو اوڈیسا مکولائیو لیویو نپرو اور زپریزیا زپریزیا کا جو نیوکلئر پار پلانٹ ہے اس کا رابطہ گریڈ سے منقطع ہو گیا اور اس وقت بھی یوکرین کے زیادہ تر ریجنز کے اندر جو بجلی ہے وہ غائب ہے ان سٹرائکز کی وجہ سے اب یوکرین کے دیفنس سسٹم نے کیا کیا اکارڈنگ تو یوکرینین دیفنس منسٹری اکیاسی میں سے صرف چونتیس میزائلز کو یوکرین کا دیفنس سسٹم روکنے میں کامیاب ہوا اور آٹھ کے آٹھ ٹرونز بھی یوکرین کے دیفنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم نے مار گرہ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو گزشتہ میٹنگ ہوئی تھی نیٹو کے دیفنس منسٹرز کی انہوں نے یوکرین کو ہدایت کی تھی کہ ذرا دیکھ کر کم اسلحہ گلا بارود استعمال کرو اس طرح تو تم ہمارے سٹاکس کے سٹاکس خالی کر دو گے اب رشیہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا رشیہ نے کہا رشیہ جب یہ حملے کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جب یہ سٹرائکز رشیہ کی جانب سے کی گئیں تو یوکرین کے صدر کے ایڈوائزر نے کہا کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو رشیہ اس طرح کی سٹرائکز کرتا ہے تاکہ اس میٹنگ سے توجہ ہٹائی جا سکے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویڈن کے اندر یورپین یونین کے دیفنس منسٹرز کی میٹنگ جاری ہے تو یوکرین کے صدر کے ایڈوائزر نے کہا کہ یہ جو سٹرائکز تھیں یہ اس وجہ سے رشیہ نے کنڈکٹ کی اتنی ہیوی قسم کی سٹرائکز لیکن رشیہ کے جانب سے جو رد عمل سامنے آیا رشیہ نے کہا کہ یہ ریٹیلییشن تھی اس دہشتگرد حملے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیہ کے بارڈرنگ ریجن بریانسک ریجن کے اندر کچھ یوکرینی داخل ہو گئے تھے گروہ کی شکل میں اور انہوں نے اندھا دن فائرنگ سٹارٹ کر دی تھی جس کے نتیجے میں دو کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ رشیانز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے رشیہ نے کہا کہ اس حملے کا بدلہ ہے جواب ہے یہ اور یوکرین کو باز رہنے کا کہا گیا رشیہ کی ڈیفنس منسٹری اور کریملن کے ترجمان دمیتری پسکوف کی جانب سے اب یوکرین نے وہ جو حملہ بریانسک ریجن کے اندر ہوا تھا یوکرین نے اس کو ٹوٹلی ڈنائے کیا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی جو گروپ ہے وہ داخل نہیں ہوا رشیہ کے اندر رشیہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو اسی جیسا ایک اور حملہ کہاں پر ہوا یہ ٹرانس نسٹریہ کے اندر یہ جو ملدوہ کا سپریٹسٹ علاقہ ہے جہاں پر ایتھنک رشیہ زیادہ رہتے ہیں یہ ایک آٹونومس ریجن ہے میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں یہاں کے جو اوفیشلز ہیں رشیہ بیکٹ اوفیشلز ایتھنک رشیہ اوفیشلز ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارے ایک لیڈر کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمٹ ہونے کی کوشش ہوئی تھی اور ہم نے اس اسیسینیشن کو بھی ناکام بنا دیا اور بندہ بھی پکڑا گیا اب بندہ کہاں کا نکلا بندہ نکلا یوکرین کا تو اب جو ٹرانس نسٹریہ کی آثورٹیز ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ خبر ہے ٹرانس نسٹریہ کی آثورٹیز نے کہا ہے کہ بندہ ہمارے قابو میں ہے اور اس نے اپنا جو جرم ہے وہ تسلیم کر لیا اور اس نے بتا دیا کہ اسے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے جانب سے آرڈرز ملے تھے اب ٹرانس نسٹریہ کی جو سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر مشاورت کر رہے ہیں اور مشاورت کے بعد کوئی اہم اناؤنسمنٹ متوقع ہے اب اہم اناؤنسمنٹ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اہم اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے ٹرانس نسٹریہ کے سیپریٹسٹ کی جانب سے جب ٹان باس کے ایتنک ریشنز کو اسی طرح بلی کرنا سٹارٹ کیا تھا یوکرین نے تو انہوں نے بھی بہت ساری اہم سٹیٹمنٹ جاری کی تھی روس کے صدر ولادمر پتن کو مخاطب کرتے ہو باہرہ ٹرانس نسٹریہ کا معاملہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے جو بھی ٹرانس نسٹریہ کے سیپریٹسٹ کی جانب سے کوئی بھی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور فیلحال جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے ان سٹرائکز کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کے جو حلقے ہیں ان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سوال ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ رشیا کے کتنے میزلز تھے کتنے ڈرونز تھے کون کون سے ریجنز کو رشیا نے ٹارگٹ کیا کتنے سویلینز اس میں مارے گئے بلکہ سب سے اہم سوال جو کہ گردش کر رہے ہیں یورپین لیڈرز اور نیٹو لیڈرز کے اندر وہ یہ ہے کہ میزلز کہاں سے آئے رشیا کے پاس اتنے سارے میزلز یوکے کی ڈیفنس منسٹری اور انٹیلیجنس تو کہہ رہی تھی کہ رشیا کے پاس مال ختم ہو گیا ہے رشیا کے میزلز گولہ بارود ختم ہو گیا ہے تو یہ میزلز کہاں سے آئے رشیا کے پاس کہ اس نے اتنی ریلیکس ہو کر نوے سو کے قریب میزلز ایک دن کے اندر یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر داگ دیا تو لیڈرینیا کی پہلے انٹیلیجنس سامنے آئی لیڈرینیا نے کہا کہ میں بتاتا ہوں ہماری جو انٹیلیجنس ہے ہماری جو اطلاعات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رشیا کے پاس مزید دو سال اسی طاقت کے ساتھ لڑنے کا مال موجود ہے اسلحہ گولہ بارود موجود ہے اس لیے آپ لوگ بھی تیاری پکڑ لیں اب تیاری تو کر رہے ہیں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز کے اندر بتایا کہ سویڈن کے اندر یورپین یونین کے ڈیفنس منسٹرز سر جوڑے بیٹھے ہیں سر جوڑے بیٹھے تھے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا جو یورپین یونین کے ڈیفنس منسٹرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کیا یوکرین کے لیے انہوں کا چندہ اکٹھا کریں گے پیسے جمع کریں گے اور یونائٹیڈ ہو کر اکٹھے مل جل کر یوکرین کے لیے اسلحے گولہ بارود کی مدد امداد ہم انہوں کرتے جائیں گے کچھ انہوں سمنٹس بھی سامنے آئیں جو پولینڈ ہے اس کی جانب سے انہوں سمنٹس سامنے آئی کہ مزید لیپر ٹو ٹینکس پولینڈ دے گا اسی طرح کی انہوں سمنٹس جو ہیں وہ دیگر یورپین کنٹریز اور نیٹو ممالک کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں انہوں سمنٹس ابھی پریکٹیکلی یہ چیزیں کب پہنچیں گی یہ یوکرین کے صدر ولادمار زلینسکی کو بھی نہیں پتا یوکرین کے صدر نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر ان سٹرائکس پر ایک تو رد عمل کا اظہار کرتے ہو کہا کہ رشیہ کی بروٹیلٹی دیکھ لیں رشیہ کا ٹیررزم دیکھ لیں رشیہ نے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا رشیہ نے انرجی انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا لیکن ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے ہمارے عوام کے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے ہم آخری دم تک یہ لڑائی جاری رکھیں گے یوکرین کے صدر نے کہا کہ اور رشیہ کر بھی کیا سکتا ہے میدان جنگ کے اندر تو رشیہ ڈلیور نہیں کر سکتا تو یہی کرے گا وہ سویلینز کو اور انرجی انفرسٹرکچر کو ٹارگٹ کرے گا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی نے ایک بار پھر سے اپنے عوام اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو میسج کو کنکلوڈ کیا اور یہ کہا کہ ہم جب تک اپنے تمام علاقے رشیہ سے واپس نہیں لے لیتے یہ غلط فہمی ہے رشیہ کی میزلز اپنے ضائع کرنا بند کرے یہ رشیہ کی غلط فہمی ہے کہ ہم ان میزل حملوں سے ان ٹرون حملوں سے ٹر کر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے پھر یوکرین کے صدر نے وہی بات رپیٹ کی انہوں نے کہا یورپین ممالک نیٹو ممالک جو ہیں وہ اب دیکھ لیں سیچویشن ہمارے بعد پھر ملدوہ کا نمبر آئے گا ملدوہ کے بعد پتہ نہیں کس اور ملک نیٹو ملک کا نمبر آئے اس لیے آپ بھر بھر کر ہماری مدد امداد جاری رکھیں تاکہ ہم رشیہ کو شکست دے سکیں اس ویڈیو میسیج کے اندر یوکرین کے صدر نے جورجیا کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جو کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ازان عشاء کی سٹارٹ ہو چکی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ